ہاں ملو ایک گوڈ نیوز ہے تمہارے فادر اب سیف ہے لیکن کہ اول اس پرباہ کرن کی کسٹڈی میں ہمیں پرباہ کرن کو کسی بھی حالت میں گرستار کروانا ہوگا اسے جیسا پتا چلے گا کہ بازی اس کے ہاتھ سے نکلی جا رہی ہے وہ کیول کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے تم ٹھیک کہہ رہے ہو منو لیکن ہم جانتے ہیں وہ فیلحال کچھ نہیں کرے گا یہ خبر ملنے کے بعد کہ اب اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے کیول کا استعمال کرے گا اس شہر سے باہر جانے کے لئے پھر فرباہ کرن کی گرفتاری کیسے پاسبل ہے اس شہر کی پولیس تو پولیس فیور نہیں کر رہی ہے منو ہاں اس کو لے کر تھوڑی لاپروائی ضرور کر رہے ہیں منو پولیس والے بھی کیا کریں کبھی کبھی کانون ہی نمک کے ساتھ نمک کھانے لگتا ہے اس پرباہ کرن پر کسی نہ کسی کا تو ہاتھ ہے اچھا منو یہ بتا تمہارے فادر کی جو کمپنی ہے اس کے ایٹی پرسنٹ شیئر کس نے خریدے ہیں انہیں انہوں نے بیچا نہیں ہے رباہ کرن دباہ دال کے ان سے یہ کام کروایا ہے خریدنے والی کمپنی کونسی ہے وہ ہمارے لاور کو پتا ہوگا تو منو پلیس پتا کرو کیونکہ رباہ کرن کو جو سمپورٹ مل رہا ہے اس کا تار کسی کارپریٹ کمپنی سے چڑا ہے اور منو تمہیں ایک اور کام کر سکتے ہو جس سے کافی چیزیں ہمارے ہاتھ میں آ جائیں گی وہ کیا دباہ ہے تھانے کے زیلا کلیکٹر کو فون کرو مسٹر اومنگ کمار اب ہی حال ہی میں ان کی پوسٹنگ ہوئی ہے انہوں انہیں کی مدد سے میں نے تمہارے فادر کو یہاں سے ریلیز کر آیا اب ہم بینہ کانون کے سپورٹ کے آگے کچھ نہیں کر پائیں لیکن میں انہیں جانتا نہیں ہوتے آرہا ہے وہ تمہارے فادر کو اچھی طرح جانتے ہیں یہاں کے ہسپیٹل مینجمنٹ نے انہیں سے مدد مانگی تھی تب ہی پولیس یہاں ٹائم پر آئی تھی اور نہ ایسا لگتا تھا کہ پربا کرن نے اس پورے پولیس بہک میں کو خرید لیا ہے منو مسٹر اومنگ ہماری ہیلپ کریں گے ٹھیک ہے میں ان سے بات کرتا ہوں انہیں کارز کا پتا کرو ان کا پتا لگانا ہمارے لئے بہت ایمپورٹنٹ ہے یہ دیا بھائی تک سمجھے نہیں ہارا آگے کیا کھنا ہے دیا بھائی ہمیں اپنی فکر نہیں ہے لیکن لیکن کاجل اور اس کی بیٹی ہمیں انہیں ہمیں بھائی ہمیں بھائی بھائی تمہارے دیڈی تمہاری سٹیپ مدر سسٹر بھی تو ہے ہاں ہے لیکن میری پہلی پرائیورٹی کاجل اور اس کی بیٹی ہے ہلو کاجل کا پتہ چل گیا ہے کیا کہاں ہے وہ سمودر کنارے سے پندرہ کلومیٹر کی دوری پہلی لیکن ان تک پہنچنا بہت مشکل ہے میں یہ کام کر سکتا ہوں اپنی دو پندوبیوں وہاں بھیجوا کر اس بوٹ کو گائب کروا سکتا ہوں کاجل کی فکر اب تم مت کرو شکریہ دائے بھائی لیکن کاجل کی بیٹی کسی دلال کے گھر پہ خید ہے یہ تم سے کس نے کہا وہ نینسی نے کہا ہے چھوٹ بولتی ہے وہ اس لڑکی کو وہ کسی دلال کے پاس بھیج ہی نہیں سکتی ہے اتنے یقین کے سب آپ کسے 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 ایک ہی پل میں اچھانک دی ہے نئی دنیا مونو وہ بازار پچھلے پندرہ دنوں سے بند ہے اور اس بازار میں ایسا کوئی دلال نہیں ہے جو اس بابو بھائی کو دھوکہ دے سکے مونو تم جانتے ہو یہ پہلے کا دیا بھائی اس بازار کی پیدائش ہے میرا باپ کون ہے وہ تمہیں نہیں جانتا لیکن ضرور کوئی ایمان والا رہا ہوگا اس لئے اس بابو بھائی نے کبھی کسی سچے اور مجبور انسان پر بیرہمی نہیں دکھائی بھائی ہمیں آگے کیا کرنا ہوگا یہ سب تم مجھ پر چھوڑ دو کل صبح ہونے سے پہلے کاجل اور اس کی بیٹی تمہارے پاس ہوں گے شکریہ بھائی مونو بے فکر رہنے کچھ پرابلم سمجھداری سے نہیں ساجے داری سے بھی نپٹائے جاتے اب انہیں ایکرز کا پتہ لگو جس سے تمہارے ماتھے کا سنکٹہ لے اور تم تانڈا کرو اور تب ہی اس پرابہ کرن کا سنڈھار ہوگا جائے مطلی اب تیرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے مار دیا جائے یا چھوڑ دیا جائے تم سمجھ نہیں رہے ہوں میں وہ کام کا آدمی ہے آپ دونوں میں سے جننک کون ہے میں تمہارے جو نک چل مار نام سنا ہے تیرا نک دیکھ یہ گن ایک سیکنڈ میں تمہاری کھوپڑی کے کھر بوجے کی طرح چیتھڑی اڑا دے گی بول بول اس پرابہ کرن ہے چھوٹے صاحب کی ماہ اور بہن کو کان چھپا کر رکھا بول بول نہیں تو ابھی تاری کھوپڑی اڑا دوں گا بول لیکن ابھی پتہ چل گیا نا پتہ چل گیا میرا نام دیب ہمیں پتہ چل چکا ہے کہ چھوڑے صاحب کی ماہ اور ان کی بہن کا ہے بہا کرن نے ہمارے لائر کے گھر پہ چھپا کر رکھا ہے ایڈرس بول ایڈرس بول ایڈرس میں پتہ تا ہوں مکہ نمبر 27 آمدہ باد مومبائی ہائیوے شکواری واساییسٹ ایڈرس پکا نا ہاں 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 پکا موسیقا موسیقا موسیقی موسیقی دیکھو ایک گھنٹے کے اندر یہ کام ہو جانا چاہیے سمجھے موسیقی بول اب تیرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے مار دیا جائے یا چھوڑ دیا جائے تمہارا کام تو ہو گیا نا تو مجھے کیوں تمام کرنے پر تلے ہوئے ہو موسیقی تم سمجھنے رہوں میں تو کام کا آدمی ہوں موسیقی موسیقی سرکاری گواہ بنے گا موسیقی موسیقی پھر پروکرن مار دے گا موسیقی 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 موسیقی